اپادان نج شکتی ہے جی کو مول سبھاؤ ہی نمیت پر یوگتے منیو انادی بناو یہ بھارت دیش کس کا ہے جو بھارت مائے ہے بھارت دیش اس کا ہے یہ مٹی کس کی ہے جنہوں نے اپنا جیون مٹی میں سمرپت کیا ایسے شہیدوں کی یہ بھومی ہے مٹی اس کی ہے جو مٹی میں ملنے کو تیار ہے اس لئے آج بھی ہم ان سب خطاتماؤں کو یاد کرتے ہیں اپچھر کا کتھن چل رہا ہے پرمارت بات یہ ہے جو کارے روپ پرینمے وہ اپادان کیونکہ وہ کارے میں یابت رہتا ہے تعدات میں سمبند ہے اس کا اس میں اوہنا پڑے گا ہے تحری کسی کی اتنے بڑے آہوتی دینے کی اپنا سروسو مٹانا پڑے گا کمہار کو تب جا کرو گھڑے کا کرتا ہوگا سمجھ میں مٹی نے کیا کیا یہ مت پوچھو مٹی سب کچھ آج بھی کر رہی ہے مٹی نے گھڑے کو کھڑا کیا ہے ہاں ان کی تو مانتے ہیں ان کی مانتے کیوں ماتا پیتا کچھ بھی بولے بچوں کو ہم بول سکیں گے ماتا پیتا کی کیوں سن رہا ہے وہ انہوں نے کھڑا کیا ہے اس کو مٹی نے کھڑا کیا ہے گھڑے کو آپ سمجھ رہے سب بہت اچھی لوجیکلی باتیں بتاؤں گا میں آپ کو یوں سمجھے پورے میں آپ کو سمجھ سار کی theme بھی دینے کا پریاس کروں گا خاص طور پر کرتا کرمہ دیکار اس کا بحیثے کا کرتا کون جس کو بحیثے کا کرتا بننا ہے اس کو اس بحیث کا پتی بننا پڑے گا ابھی تھوڑی دیر کے لئے سمجھے میری بات کو یہ سوامی جی ادھارن دیتے تھے آئیسا یہ کہوت تو آپ سب نے سنی ہی ہے جس کی لاتھی اس کی بحیث لیکن میں ابھی نئی بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں بحیث کس کے آدھنورتی ہے بحیث کا کچھ کرنے والا کون ہوتا ہے اس کے لئے بحیث کا پتی بننا پڑتا ہے تیکو راشتر کا کرتا کون راشتر پتی ابھی جم رہی بات یہ لاکھ کا کرتا کون لکپتی کروڑ کا کرتا کون کروڑپتی ابھی سمجھ رہی بات سبا کا کرتا کون سبا پتی 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 ڈینوٹس سوامیتو آپ جانتے ہو پتی is a terminological word of indian constitution you shouldn't see the literal meaning of it why is it so because because ایک پرتبا پاتل ہے تھی کون تھی راشتر پتنی بولیں گے گیا بولیں گے کیا راشتر پتی پتی یہ پورشواتشی نہیں دیکھنا ہے اس کو یہ terminological word ہے ہمارا آپ سمجھتے ہیں سنیے اگن اگن آپ جانتے ہیں کوئی company کا head ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایک proper word بولو تو پھر میں female gender میں پوچھوں گا female gender میں chairman man تو female ہو تو what what will she be called اب جانتے ہو اس کو chair person بھی کہتے ہیں if she's a lady لیکن ایسا chairman سے chair person کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیون اس میں آپ پتی کیا پڑ گئی نہیں سب یہ لڑکا تھوڑی لڑکا لڑکی کی بات ہی نہیں ہے یہا پر one who owns the chair is a chairman اب سمجھتے ہیں میرے بات کو بحث کا پتی کون بحث کا سوامی کون بحث کا کرتا کون اور ہونے کے لئے اس کو بحث کا پتی بننا پڑے گا ایسا سوامی جی پروچن میں کہتے تھے آپ کو حسیہ آ رہی ہوگی میں بہت اچھے بات کہوں گا بھی آپ کو دیکھئے ویسے میں لوگ سے بھی صدہ کر کے دکھا رہو راشتر پتی آ دی کہہ کہہ کر پتی مطلب سوامی ایک بہت پرسید لیکھک ہوئے ہیں ہندی ساہتیوں میں سروت کرشت کہانیوں کے روپ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے اور انہوں نے تو ایک ایسی کہانی لکھی ہے جس کی ٹکر میں آس تک ایک بھی کہانی کھڑی نہیں رہ پا رہی ہے انہوں نے ساہتی کا نام ہے پنڈیت چندردھر شرما گولیری نام سنا ہے اپنے نہیں سنا چندردھر شرما گولیری انہوں نے ایک کتھا لکھی ہے کتھا کا نام ہے میرے پاس تھوڑے دن اکبر میں تھوڑے دن پہلے آئی تھے ہندو آپ کا یہ دہ ہندو پیپر ہے نا اس میں ایک دن چھپ کر آئی تھی یہی کہانی اس نے کہا تھا کہ تھیم پوری کیونکہ بہت ہٹ ہوئی ہے سٹوری اس نے کہا تھا یہ مول میں جائپور ہی نواسی تھے یہ بدوان اتینت الپ عمر میں یہ گجر گئے ان کی تین کہانیاں کا لوہا آج بھی بڑے بڑے سا ہتھکوں نے مانا ہے مجھے تو اس نے کہا تھا کہ تھوڑی سی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو اتنا مجھائے گا آپ درشتی اٹھا کے دیکھیں گے جہنے تو آپ کو ہر جگہ in each and every corner of the world دکھے گا امرت سر کا درشتے ہے صبح کا ٹائم ہے تانگے والا تانگہ چل رہا ہے یاتری کو لے کے چل رہا ہے اس لیے تھوڑا جلدی نکلنا ہے اس کو تو تانگے کو چابک مارتا ہوا وہ گھڑ سوار نرنتر یہ بولتا جا رہا ہے بچ جا پتہ پیار یہ کیا بولتا جا رہا ہے بچ جا پتہ پیار آپ کو یہ بحشہ سمجھ میں کٹھن پڑ رہے ہوگے ابھی بتا رو what is بچ جا پتہ پیار یہ یہ ایک پرکر سے سب کو یہ کہتا جا رہا ہے کہ جو بھی بڑھیا ہے مہلا ہے آتو کوئی پورش ہے وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ اپنی مریادہ میں رہ کر چلو سبھی رستے والے ہو اور سنو اب یہاں وہاں یدی بیچ بیچ میں آوگے میرے تانگے کی نچھا آ کر پھالتوں میں کچھ لے جاؤ گے گاڑی کے پیچھے لکھا رہتا ہے نا blow the horn side please اس کو overtake نہ کرے horn بجائے blow the horn آدھی آدھی یہ کیا کرے گا یہ گاہ والوں کو رہاگیروں کو سنکیت کر رہا ہے بچ جا پتہ پیاریے مطلب جو پتروں کے پیارے ہو اور جن کو اپنے پتر پیارے ہیں وہ بچے جاؤ نہیں تو کھا مکھا میرے تانگے کی نچھے آ کر مر جاؤ گے پھر آپ کے بچے بینا دودھ کے روتے رہیں گے اور بینا ماں کے بینا پتی کے بینا پتہ کے وہ آنات ہو جائیں گے بیچارے آپ کی جان آپ کو پیاری ہو تو آپ آپ اچھے سے چلیے یہ تھیم چل رہی ہے تو تھیم چلتے چلتے پنڈت چندردھر شرما گلے رہی ان کو شرم آ گئی تھوڑی تو انہوں نے اتینت سبب بحشہ میں گھڑ سوار کے مکھ میں اتینت گندے شبد رکھے وہ کیا رکھے میں بتانے کا پریاس کرتا ہوں کیا رکھے پھر وہ گھوڑے پر تھوڑا سا پریشان ہو گیا گھوڑ سوار وہ پریشان ہو گیا تو گھوڑے کو یہ کہتا ہے ابھی کیا کہتا ہے وہ لیکھک نے لکھ رہا ہے لیکھک یہ بولتا ہے دیکھو اششورمور ہے وہ لیکھک ہندی ساہتے میں وہ یہ کہتا ہے پھر گھوڑ سوار نے گھوڑے کے نانی کے ساتھ اپنا کچھ نکڑتا کا سممند ستھاپت کرتے ہوئے کچھ اُلاحانہ دی آپ سمجھ رہے میری بات کو نہیں پکڑ رہے بات کو اتینت سب بے بہشہ میں بولی ہے یہ بات لیکن اتینت گندی بات مننا پکڑ رہے کیا بات کو نہیں پکڑ رہے تو ہس کیا رہے ابھی بھی کوئی پکڑ رہا ہے کیا نہیں پکڑ رہے اتینت نکٹ کا سممند ستھاپت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے مطلب کوئی گھوڑے کو کہ چل چل جلدی چل جلدی چل دھندے کا ٹائم ہے اور چابک بھی پٹک رہے اس پر اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے اور گالیاں دیتے سمجھ ماں بہن کی گالی دے رہے نانی کی گالی دے رہے سنو سنو اور نانی کی گالی دیتے ہوئے ابھی آپ پکڑ رہے ہیں میری بات کو میں اتنا نہیں کہتا آپ گندگی نہیں ماننا اس ادھارن کی اب بالکل سینٹرل آئیڈیا کو پکڑنے کا پریاس کریں ہلکے جن ہلکی بات پر چپکے رہتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو آتھر کا نام بتایا سروت کرشت ساہید دکھئے میں تو میں کیوں بتا تھا پھر یہ ادھارن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوک میں گالی دیتے ہیں نا ماں بہن کی پھر وہ اپنا سیوگ جوڑ کے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کہتے ہیں وہ گھوڑے کو ایسا ایسا کچھ بول رہا ہے تو لیکک نے نہیں بولا سیدھا وہ ایسا بولتا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک واسطوک چٹ رکھے چاہے اپنے آنکھوں کے سامنے سب گھٹی تھو رہا ہے ایسا لگے وہ گھوڑا آ رہا ہے وہ ایک دم چابک ماریں گے اپنے کو لگے گے رہا ہٹ جاؤ بچے جا پتہ پیاری ہے کہیں گے تو اپنے کو لگا رہا ہٹ جاؤ اپنے رستے پر تو نہیں ہے اتنا وہ اس میں جان ڈال دیتے کہانی میں تو مجھے کہنا ہے پھر وہاں پر وہ لیکھا کیے بولتا ہے گولیری جی بولتے ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہتے وہ گھوڑے کی نانی کے ساتھ سممند ستھاپیت کرنے کے لیے اب کون بتائے گا اس کو پہلے گھوڑا ہونا پڑے گا نا ابھی سمجھ رہے آپ میری بات کو اپنے صدحان کی بات میں کرنا چاہتا ہو دیکھو لوک میں بھی ہم اور اور دیکھیں یہ دی کوئی بھنگی کو گالی دے ہوئے کوئی بھنگی تھا اور اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دی سیوک ستھاپیت کرنے والی تو کیا ہونا پڑے گا اس کو آہوٹی دینی پڑی گی یدی جین ہوگا تو جین اتھو کی تو سوہ سمجھ کر بات کر رہے تو کیا بول رہا ہے کیونکہ اس کی طرف سے تو کوئی objection نہیں تمہاری طرف سے کوئی objection نہیں ہے تو تو جین ہے اس کے ساتھ وہی رمن کر سکتا ہے جو اس روپ پرینم ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنے تھیم پر آئیے تھیم تو سب کے دماغ میں آگیا ہے کرتا وہ ہوتا ہے جو اس روپ ہوتا ہے سوامی میں سوامی کی بات کرتا ہوں پتی کی بات کرتا ہوں پتی وہ ہوتا ہے جو اس روپ ہونا پڑے گا پہلے مسلم لڑکی کا پتی ہونے کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلے مسلم بننا پڑے گا تم کو میں اور ایک ادھارن آپ کو دیا تھا یہ ہریانہ کے ایک سی ایم ہوئے ہیں بہت ٹائم پہلے ہو سکتا ہے چرن سنگھ دیکھ لے نا ان کا ان کا ایک لڑکا تھا اس کو لڑکے کا نام تھا چندر سنگھ چندر موہن تو چندر موہن نے ایک کافی ٹائم پہلے کے بات 20 سال پہلے چلنا پڑے گا 20 پچیس اس کو شادی شدہ تھا جاتی سے کون ہوگا جاتی سے کون ہوگا یہ ہندوی ہوگا نا اور کون ہوگا یہ تو اس نے کیا کیا اس کو کسی سے پریتی ہوگئی لڑکی سے لڑکی شادی شدہ نہیں تھی ابھی لڑکی تھی مسلم شادی ہونے کا پرسنگ بنا ابھی کسے شادی ہو سکتے ان کی اور مسلمان لڑکیا کٹر وہ کسی کے ساتھ کیسے شادی کرے لیکن اپنی برادری بڑھانے کے لیے پرچار پرسار وہ پربھونا کانگ مانتی ہے اس کے پیچھے وہ انٹرکاسٹ کر سکتی ہے تو اس نے کہا میں جو شادی کرنے تو بولی برادری تہرنے ہوتی انٹرکاسٹ کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے شادی ہوگی ایسے کیسے ہوگی انٹرکاسٹ نہیں کرتے نا اور پھر تمہارا ہندو کانون بھی تو بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے نا تم پہلے کو ڈائیورز دیا بھی نا نو میٹر ہی چیلز اس نیم فرم چندر موہن ٹو چاند محمد چاند محمد بن گیا تو پھر برادری میں پھر ایک بار پرشنہ کھڑا ہو گیا کہا رہے رہے ان کی شادی ہو گئی شادی ہو گئی تو برادری نے یہ کہا کہ اس نے انٹرکاسٹ تھوڑی نہ کی ہے اس نے تو چندر موہن سے نہیں چاند محمد سے شادی کی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت رسپیکٹ مل گئی مسلم سوسائٹی میں ان کو مجھے کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں اس روپ ہونا پڑے گا پہلے میں لوگ کا کچھ اپروچ دے کر بات کرتا ہوں کیونکہ یہ رٹنے کا ویشے نہیں ہے یہ گھٹائی کا ویشے ہے سمجھنے کا ویشے ہے یہ اس روپ ہونا پڑے گا پہلے یہ نیم ہے دیکھئے کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک دربے دوسرے دربے کا کبھی بھی کرتا نہیں ہو سکتا تم بول کے آئے گا اس کا مجھے آواج کھیچنی پڑ رہی ہے تم آفیس میں کسی سے بات کری پوچھا نہیں جو بھی ہو ان کو بولو پھٹا 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 استقرنے کو بولا ہے بولنا سنو جلو سنو سنو اے بس بس ہو گیا ایک دربے کا دوسرے دربے کچھ بھی نہیں کر سکتا کر وہ سکتا اور تب کر سکتا جب اس روپ ہونے کی لائکات رکھتا بھائی روٹی کی کرتا بنے گی اس کے لئے بھائی کو کتنی بڑی آہوتی دینی پڑے گی آپ نہیں جانتے گتھنا پڑے گا متھنا پڑے گا ٹھکنا پڑے گا سکنا پڑے گا آگی پر پھلنا بھی پڑے گا پچکنا بھی پڑے گا رگ رگ میں ویابت وہ آٹا ہے آٹے کو ہی کرتا رہنے دے ہوئے سمجھ رہے آپ سب فیضل میں ٹانگ نہیں الجائے وشو ویوستہ اپنا آنکھ اٹھا کر دیکھے ایک دربے کا ہستک شب دوسرے دربے میں نہیں ہوتا اور کوئی برداشت بھی نہیں کرتا جو کاری روپ پرینما ہے وہی دربے پرمارت کارن ہے پاس میں کون کھڑا ہے اس کی بات نہیں چل رہی آبی پاس میں کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوگا ہی اور اگین اگین وستو سواتنترے اپنا آگ اٹھا کر دیکھو وستو سواتنترے خیال میں آتا ہے سویمور کا پرسنگ ہے سلوچنا کا سلوچنا کا سویمور ہے وہاں پر بڑے بڑے دگج یودھا آ کر کھڑے ہوئے ہیں کون کون ہوگا اس میں آپ جانتے ہیں سب سے پہلے سویمور سلوچنا کا ہوا تھا اس میں بڑے بڑے یودھا آئے ہیں یہ چطرتکال کا پرارم تھا بڑے بڑے یودھا میں ارک کی ارتی آیا ہے چکرورتی کا پتر اور اور بہت جن آئے ہیں اور ایک جن بولیے سینہ پتی جائے کمار بھی آ کر کھڑا ہے اور جب چالو ہو گئے وہ ان کا جو بھی کاریکرم ہونا ہے تو اس کاریکرم میں ہر ایک میں باجی ماری اس سینہ پتی نے جائے کمار نے اب یہ ارک کرتے یہ کیسے دیکھ سکتا تھا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی نوکر عادی کار جمعے یہ کون سوہا کس کو سوہائے گا ہے تو اس نے کیا کیا اس کے ساتھ اس نے کچھ جھگڑا کیا وہی پر سب کے سامنے آئے میرے ہوتے اس کو اتنا ایسا لگا ارک کرتی کو ایک دم وہ بینا کچھ سوچے سمجھا پھٹا پھٹ اس نے بان دیا ارک کرتی کو اب جانتے ہیں نا میں نے ایک بار آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ اتنی طاقت ہوتی ہے چکرورتی کی سینہ پتی میں انہی سے کوئی نہیں لڑ سکتا ارے چکرورتی ہے کوئی آئرہ گیرہ آدمی تھوڑی ہے نا اس کا سینہ پتی سا ہی کوئی جیت نہیں سکتا اور تو اور اس کا پوترہ ہی نہیں جیت سکتا تب ہی تو اس کی مہمہ ہے بات پونچی کورٹ میں بھرت کے کہ سابہ ایسا ایسا ہوا ہے اورڈر بے جی اوپر سے انہوں نے کس کو ارک کرتی کو اے چھت گڑ بڑ نہیں کرنا یہ میرے پتا جی تمہارے دادا جی گرہستہ وستہ میں جو عدینات تھے کرم بھومی کی رچنا کرنے والے انہوں نے یہ ویوستہ کھڑی کی ہے وستو سواتینترے کو چنوٹی کتنا بھی بڑا آدمی نہیں دے سکتا اب پکڑے میری بات کو راون کتنا بھی بڑا ہو وہ سیتہ کے ستیتو کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتا میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں پردربے کا پرویش ہوئی نہیں سکتا وہاں پر وستو سواتینترے کھنڈت کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا اور تم یدی بات نہیں مانوگے سب سے پہلے قانون کے ہتھیارے کے روپ میں میں تم کو بہت بڑا اپراد سنواؤں گا اور ایک کرتی کو میسیج بھیج دیا پھڑا پھڑ ہٹ جاؤ جو جائے کمار کر رہا ہے بلکل ٹھیک کر رہا ہے جائے کمار کی شادی ہوگئے سلوچنا سے یہ پہلا سویم وہ روحا تھا اب پکڑ رہے میری بات کو مجھے کیا کہنا ہے وستو سواتن تیرے راوڑ نے کیا پراد کیا راوڑ نے ایک ستی کے ستیتو کو چنوٹی دی بات ویسے سامن نے لڑکی کی نہیں ہے نرک میں ویسے نہیں گیا کیا کیا ہے اس نے ایک ستی کے ستیتو کو چنوٹی دی وہاں سے ڈگانے کا پریاس کیا ہے جو جس کا ہے وہ اس کا ہی بنا رہتا ہے اس کا کچھ کرنے کے لیے تمہیں اسمائے ہونا پڑے گا رامنی آہوتی لگائیے تم لگا سکتے ہیں کیا آپ سمجھ رہے میری بات کو سب یہ ادھارن میں چل رہا ہوں ادھارن میں آپ سب سمجھنا سدھانت میں ہے میں نے اور ایک بات آپ کو کبھی پہلے بتا ہی ہوگی راجستان میں گھٹنا گھٹی آبی آبی اس میں یہ ہوا کہ ایک لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ کر چلے گئے سامنے عمر تھی سولہ سترہ ایسے کچھ اور منڈپ میں ان کے پھیرے پڑ رہے ہیں منڈپ مطلب کیا ہے وہ بھاگ کر چلے گئے مندر میں ہو رہا ہے کام ابھی جیسے ہی گھر والوں کو پتا چلا گھر والے اس کی ویروض میں تھے انٹرکاس تو تھائی ہے انہوں نے پھٹا پھٹے سوچا اپن پولیس کا سہارہ لے لے وے پولیس میں نوکنگ کیا انہوں نے آئے بچائے پولیس نے کیا کیا معلوم آپ کو پولیس نے پھٹا پھٹ وہاں پر آئی گھر والے بھی وہاں پر پہنچے سب پہنچے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی عمرہ بھی شادی لائق نہیں ہے ناوالی گئے ہیں اس لئے ابھی ان کی کسی قیمت پر شادی تو نہیں ہو سکتی لیکن میں آگے کے بعد کہنا چاہتا ہوں آپ کو آپ کو بہت اچھ ہمبہ لگے گا گورنمنٹ نے یہ بولا ساتھ ساتھ ترند کہ ان کی شادی کو لیکن کوئی نہیں روک سکتا کیوں نہیں روک سکتا بھئی ان کی شادی کو کوئی بھی کیا کیا تکلیبیں شادی کو روکنے میں بولے انہوں نے جو چین کیا ہے ان کا ہمیں کام کریں گے بولے ان کی عمرہ ہونے تک یہ میچوریٹی ان کا پریڈ ایج ہونے تک ان کو ہم پولیس سیکیوریٹی دیں گے اور ماں باپ ان کو کوئی یدی پریشان کرے آگرہ کرے ہم ان کو لوک اپ میں کر دیں گے اندر اور اٹھارہ سال کے بعد یہ میچور ہونے کے بعد پھر ان کو ہم پوچھیں گے کہ آپ ہوش ہواس میں نرنے کر رہے کی نہیں کر رہے یدی وہ ہاں کہے تو ٹھیک نہ کہے لیکن کوئی دنیا کی طاقت ان کی ہاں کو نامیں نہیں پریورتی کر سکے گی سیکیوریٹی دے دی میں ابھی یہ پکس کو تھوڑا گون کرو کونسے پکس کو گون کرو بچے بگڑ گئے ہیں میں دوسرے پکس کو اوپر کرو تھوڑا کونسے پکس کو رکھ رہا ہوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں وستو سواتیانتر کو چنوٹی دینا یا ہرگز کسی کو پسند نہیں ہے اپنی لوگ شاہی ہیں to the people for the people by the people یہ دیموکرٹک کنٹری ہے یہ دھرما سمپردائی جتنے بھی ہو سب اپنا اپنا پرچار کر سکتے ہیں کوئی کسی میں ہستکشیت نہیں کر سکتا وستو سو ارپاک بیچار کے دیکھیں کوئی دربے کسی دربے میں ہستکشیت نہیں کر سکتا ٹھیک ابھی دیکھئے تھوڑا اور لوگ کا ہم تھوڑا سا گیان کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور ہماری نمیتہ دین درشتی کو ہٹانے کا پریاس کریں گا دیکھئے جب بھی لوگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھاک کر چلی گئی بھاک کر چلے گئے دولوں اور اپن تھوڑا اور پہلے سے چلے ایسا مان کے چلی ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لئے کوئی لڑکے والا آیا اس کو پوچھا جو بھی ہوئی بات چیت سب ہو گئی لڑکا یہ مو پر بولتا ہے کہ لڑکے والے ہم کو لڑکی پسند نہیں بولے گا بولنے میں آپتی کیا ہے ہرے ابھی دودھ ناشتے کی بھی واندے پڑ جائیں گے تمہارے نہ بولیں گے تو اور ہاں بولنے میں کیا دکت ہے پھر ہاں بولنے میں یہ ہے جو ان کو سیٹ اپ کرنا ہے ہمارے پتا جی کو پیسہ دہیج وہ سیٹ اپ کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو اتنا ہی کہہ کر نکلتا ہے کہ ہم بتائیں گے آپ کو بات کریں گے آپ کو بتائیں گے نہ ہاں بولتا نہ نہ بولتا آپ سمجھ رہے ہیں ابھی ہوا یوں وہ لڑکی کے گھر سے ہٹ کر وہ لڑکا لڑکے کا جو بھی اور دیکھنے آئے ہیں وہ پوڑوس میں چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے پوڑوس میں چلے گئے یہاں وہاں سے چلے گئے اور پھر اپنے گھر چلے گئے گھر پر پھون کیا تو پتا چلا انہوں نے انکار کر دے کہ نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے ابھی ہم کو نہیں کرنا ہے تو سب پورا کس کے ماتیں عروپن کیا جاتا ہے اب بتاؤ مجھے آپ کو نہیں گھوم رہے شنکہ کا کوئی یہ میں یہ کہہ رہا ہوں پورا دوش کا بھاگیدار کس کو ٹھہرائے جاتا ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس جب دیکھنے آئے یہ تو سب بہت اچھے تھے اکدم خوش تیراجہ خوشی تھے یہ نکلتے سمجھے جب پڑوس میں گئے یہ جاتے سمجھ انہوں نے جرور کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر دی انہوں نے ٹانگ ال جا دی کہی نہ کہی انہوں نے کچھ ہماری پورائے کری اس کے بنا ایسا ہو ہوئی نہیں سکتا تھا انہوں نے کیا انہوں نے کیا دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑوس نے کچھ نہیں کیا ہوگا کیونکہ بھارت میں ایسے کوئی پڑوسیوں کی کمی نہیں ہے جو اتنے جلتے ہوں گے لیکن لیکن اپنے گیارنٹی تو نہیں دے سکتے نہیں کسی کی اور پھر سچ پوچھو تو بات یہ ہے جس کے من میں ہی ہوئی ہے کہ ہم کو شادی نہیں کرنا اس کو دنیا کی طاقت منا نہیں سکتی اور جس کے دل میں آ گیا ہے مجھے شادی کرنا دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی میں کہہ کر کیا کہنا چاہتا ہوں نمیت تادین درشتی ہم نے کس کو دائرہ بنا ہمارا اشارہ ہمارا کیری کس کی طرف تھا وہ پڑوسی کی طرف ہے پورا کہ اس کے کرن شادی نہیں ہو پا رہی تھی اس کے کرن ٹوٹ گئی اس کے کرن یہ ہم یدی وستو صورب کو سمجھو اپادان جس کا من کمجور ہے میں نے کل متنا پتنا کا بولا تھا نا آپ کو پرسو بولا تھا اور کل بھارت کا بھی بولا تھا تلک کا جس کا من کمجور ہے وہی دوسروں سے پربویت ہو سکتا ہے جس کا من مجبوط ہے وہ آرے ماں باپ الٹے پڑ جائے آ کر جانتے ہیں نا یو پی کی کیس ہوئی تھی وہ اس نے سپری دیا دی اور باپ کو مروا دیا بیچ میں میں بالکل اوبسٹیکل بردست نہیں کر سکتا مجھے شادی کرنی ہے تو بس کرنے بریٹن کا راجہ کوئی چارلز ایڈورڈ کوئی تھا نا ابھی بھی ہے کہ کوئی اس کے دو لڑکے تھے پچھلے جو چارلز تھا چارلز نہیں نہیں چارلز لڑکے کا نام تھا شاید تو وہ جو پریسیڈنٹ تھا وہاں کا بریٹن کا کیا نام تھا میں بھول رہا ہوں ایڈورڈ نام تھا مانکے چلو تو اس کا بڑا لڑکا وہ ایسے لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تو اس نے بھول دیا ایچ تمہا ایسا کرو گے تم کو نشکہ سید کر دوں گا پروپرٹی سے آج سے تم میرے بیٹے نہیں ہیں میں ڈیکلیئر کر دوں گا وہ ہم چلے گا مجھے کوئی نہیں کچھ نہیں چاہیے اس نے شادی کر لی لڑکی سے دوسرے دن ترنت اس کے پتا نے وہ دعویدار پوری پروپرٹی کا چھوٹے لڑکے کو بنا دیا اس کو ایک سیکنڈ میں ہٹا دیا مجھے کہنا کیا ہے وہ اسے کوئی بتائے گا ارے کسی کے من میں ہو گئی ہم کو شادی کرنا ہے تو دنیا کی تاکت اس کو روک نہیں سکتی اور کسی کی نہ ہو گئی تو کوئی اس کے ہاں نہیں بھروا سکتا مجھے تو کہنا یہ ہے پھالتو میں پوڑوسی کو کیوں اس کے اوپر دوشہ اوپن کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں ابھی دوسری بھی کیس اور ایک سمجھ لاب کیا لڑکا لڑکی مان کے چلیے لڑکا لڑکی بھاگ کے چلے گئے لو میری جس تو ہوتے ہی ہیں ابھی اس میں لڑکی والوں کو پوچھا جائے تو لڑکی والوں کے گھر والے ایک مک سے بات ایک ہی بات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہماری لڑکی تو بہت بھالی بھالی تھی کبھی اوپر تک نہیں دیکھتی تھی اور وہ لڑکے نے بگاڑ دیا اب لڑکے کے گھر کا فلم شوٹنگ لے لو تھوڑی سی لڑکے کے گھر میں یہ چرچہ چل رہی ہے آج کل کی لڑکیا اس سب پروپرٹی دیکھ کر اس نے یہ ہڑپ کرنے کا شڑی انتر کیا گلے پڑ گئی یہ شڑی انتر ہے ان کی سوچی سمجھی ساجیس ہے اور ان کے ماں باپ کی بھی اس میں پرابر یس ہے لڑکی والے لڑکے کو دوش دے رہے ہیں لڑکے والے لڑکی کو دوش دے رہے ہیں ہم ابھی تھوڑا سا اس کا پرکشن کرے لڑکا لڑکی بھاگ کر گئے اس میں مول کارنٹ کیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی آپ کو کوئی میں سے کوئی مجھے بتائے گا میں آپ سے جواب سننا چاہتا ہوں رول کس کا ہے اس میں لڑکے کا کیا لڑکے کا دونوں کا اپنا اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ اپادان ہے اس میں سمجھ میں آتا ہے کیوں یدی وہ لڑکا کی طاقت ہوتی لڑکی کو پٹا کے لے کے جانے کی تو وہ ایسی کالکائی کے لیے لے کے جاتا وہ تو پھر اتنی اچھے اچھے ہے سب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے کیوں لگتا ایک بات دوسری بات کہ یدی لڑکی نے چکمہ دیا اور لڑکی نے کچھ جادو کر کے لڑکے کو اٹھا لیا تو اسی محلے میں کلیکٹر آئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پڑے ہیں ایک چپرہ سے کو کیوں لے کے جاتی آپ سمجھ رہے میری بات کو لوگ میں کہتے ہیں دل آیا گدھی پر نہیں سنا آپ نے دل آیا گدھی پر تو پری کیا چیز ہے گدھی پر دل آ گیا گدھی مطلب ایک دم جس میں کچھ آپ کو پرتھمانیوں کی گھٹنا پتا ہے نا مہاراجہ کی پتنی اور ریج گئی کس کے اوپر مہاوت پر مہاوت وہ جو ہاتھی وغیرے سنبھالتا ہے ہاتھی کو نہلاتا ہے بولنا نہیں چاہتا میں اس کا گوبرو اگر اٹھاتا ہے کالا ہے کبڑا ہے اس کے ساتھ ریج گئی کہ اس نے کچھ امپریس کیا ہوں گا امپریس کرنے کے لئے اس کے پاس ہے ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہن رہا ہے جیسے تھے کہنے کی بات کیا ہے تات پر یہ سب یوگدان اپادان کا ہے دربے میں جتنا پرینمن ہوا ہے یدی اس میں یوگیتہ ہی نہیں ہے پرینمن ہونے کی لاکھ دنیا چاہے اس میں پرینمن نہیں ہو سکتا اور یوگیتہ ہے تو پردربے نے کیا ایسا کیوں کہتے ہیں ابھی سمیسار تو لگے گا آج سمیسار آپ سب اٹھائے سمیسار میں کچھ پڑھ کے دکھاؤں گا سمیسار لے لیجئے اس پرسنگ میں پھر آج ایک نیا مدہ بھی ہم کو چھونا ہے پہلے سمیسار سامنے آ جائے سمیسار کی گاتھا آپ لے لیجئے ایک سو بیس سوری ایک سو سولہ سے لے کے ایک سو پچیس یہ دس گاتھوں کا ہم کو سنکشت میں آردھ دیکھنا ہے آج اور بہت شاندر تھیم یہاں سے آچردیو دیں گے اور میں آپ سے ایک کچھ سنسکرت بھی یہاں سے یاد کرانا چاہوں گا ہے آپ کے پاس جلدی دیکھیں جلدی مجھے بھی دے دیجئے ایک سمیسار اچھا اوہ یہ سمیسار چل ٹھیک پیج نمبر میں آپ کو بتاؤ ایک دو سو ایک سو چھانوے پیج ہے اس کا ایک سو سولوی گاتھا دیکھیں ایک سو سولوی سے ایک سو بیسوی گاتھا کا سیٹ ہے یہ پروپر سب کو مل رہا ہے دیکھیں دیکھیں کیا بتا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پودگل دربی مل رہے گا کارمان ورگنا کرم روپ سویم نہیں پرینمی ایسا یہ دی تم کہو گے پکڑ رہے آپ سب دیکھو دیکھو کیا بول رہے یہاں پر یہ دو گھٹنا ایک ساتھ لینا ہے آپ کو میں نے کل کال پرتیا ستھی بولا تھا آپ کو کال پرتیا ستھی آپ کو نہیں بولا دیکھیں دو گھٹنا ایک ساتھ گھٹی اس کو کال پرتیا ستھی کہتے ہیں کال کی سمانتہ کئی سے یہاں پر جیو نے راگا دی بھاو کیا اور وہاں پر کارمان ورگنا کرم روپ پرینمیت ہوئی یہ دونوں کارے ایک ساتھ گھٹیت ہوئے اس کو کہتے ہیں کال پرتیا ستھی دونوں کارے ایک ساتھ گھٹیت ہونے پر بھی ان میں کارن کارے لگانا یکت نہیں ہے پرکرن یہ چل رہا ہے کیوں تو کہتے ہیں کاک تالین نیائے کاک تالین نیائے سمجھتے ہیں آپ لوگ میں نے ایک بار کہا تھا کاک تالین نیائے تاڑ کا برکش تھا تاڑ کا برکش کی کیا وششتہ ہے بہت مجبوت ہوتا ہے یہ اور اس تاڑ کے پھل پر کوئی لٹک جائے جھوم جائے یہاں سے ٹوٹتا نہیں ہے لیکن پھل ہے کبھی نہ کبھی پکے گا تو کبھی نہ کبھی تو ٹوٹے گئی تو اب وہ ایک دن ہوا کیا بس وہ ٹوٹنے کوئی تھا اسی میں آ کر کووہ بیٹ گیا وہ ٹوٹا اس سے کیا یہ نشکرس بنا جا سکتا ہے کہ کووے نے کوئی پھل کو تھوڑا اس کو کاک تالین نیائے کہتے ہیں یہ بات سکتے ہیں کہ دونوں کارے ایک سمجھ میں ہوئے ہیں لیکن ایک نے دوسرے میں کچھ کیا ہے یہ بات پرم آسکتے ہیں آپ پکڑ رہے ہیں سب میری بات کو نا کاک تالین نیائے یہاں پر پرکرن کیا چل رہا ہے دو کارے آپ کو لینے ہیں جیو راگہ دی روپ پرنمتا ہے اور یہاں پر کارمن ورگنا کرم روپ ہوتی ہے تو یہ دی کوئی یہ ترک کرے کیا ترک کرے بولو جیو کے راگہ دی کے کارن کارمن ورگنا کرم روپ ہوئی تو آچار دیو کو آپتی ہو گئی ہے وہ کیا بول رہے دیکھو دیکھئے یہ پودگل دربے جیو میں سویم نہیں بندہ اور کرم بھاو سے سویم نہیں پرنمتا یہ دی ایسا مانا جائے تو وہ اپرینامی سیدھو ہوتا ہے وہ کیا سیدھو ہوگا اپرینامی اور کارمن ورگنا کرم بھاو سے نہیں پرنمتی ہونے سے سانسار کا ابھاو سیدھو ہوتا ہے آتوا سانکھ مت کا پرسنگ آتا ہے یہ پکڑ رہے سب یہ سویم نہیں پرنمتا کرم ایسا مانیں گے تو سانساری سیدھو نہیں ہوگا تو سانکھ مت کا پرسنگ آئے کہ سانکھ مت کیا مانتا ہے بھئی سانسار کی ناستی مانتا ہے آتما شدہی ہے صداکال ایسا ہوں مانتا ہے اور جی پودھگل دربیوں کو کرم بھاو سے پرینم آتا ہے ایسا مانا جائے تو یہ پرشن ہوتا ہے کہ سویم نہیں پرینمتی ہوئی ان ورگناوں کو چیتنا آتما کیسے پرینمان کرا سکتا ہے ایک اتوہ یدی پودھگل دربی اپنے آپ ہی کرم بھاو سے پرینمان کرتا ہے ایسا مانا جائے تو جی کرم کو ارثت پودھگل دربی کو کرم روپ پرینمان کرتا ہے یہ کتھن متیا سدھو ہوتا ہے کتنے جلنے بات کو پکڑا ہاتھ اوپرچا ویری نائس یدی اس نے سویم نے کام کیا تو اس نے کیا کیوں بولتے ہو ٹھیک ہے اور یدی اس نے کیا آپ کا کہنا ہے تو ہمارا پرشن ہے اس کی یوگیتہ کے بینہ ہوا کیا جب اس کی یوگیتہ نہیں تھی پھر بھی کیسے ہوا اور جب اس کی یوگیتہ ہی تھی تو اس نے کیا ایسا کیوں بولتے ہو ایک پرچلی تو دھرنا آپ نے سنا ہوگا دیکھو یہ ہاتھ اپن موڑ سکتے ہیں ایسا اپن نے موڑا ہے جیو نے موڑا اس ہاتھ کو یدی جیو اس ہاتھ کو موڑتا ہوتا بولیے تو اُلٹا موڑ کے دکھائے اُلٹا موڑ کے دکھائے اس کا مطلب اس کی سوہج پرینمن کرنے کی یوگیتہ تھی تو تم کیوں کرتا بنتے ہو تو جون نہیں ہوتا وہ کر کے دکھاؤنا پھر اور جو سوہ موڑتا کرتا کیا کہنا یہ یہاں پر بات رکھئے یہ پانچ گاتھوں میں یہ بتایا آگا میں پانچ گاتھوں کی کیا تھیم ہوگی کوئی بتائے گا آپ میں سے انمان لگاو اندازہ کرو ہاں بولیے بولیے جیو ابھی دو گھٹنا کھڑی کرو پودگل کرم کا اُدھائے اور یہاں پر جیو راگہ دیروپ پرینما دو کارے ایک ساتھ گھٹیت ہوئے اوکے ابھی کوئی ایسا بولے کیا بولے کی پودگل کرم نے جیو کو راگہ دیروپ پرینمن کر آیا وہ ایسے جیو کی یوگیتہ نہیں تھی راگہ دیروپ پرینمن ہونے کی تو پھر یہ کہنا بنے گا پھر سانسار کا لوپ ہوگا کیونکہ جیو تو سانسار روپ پرینمن تا نہیں پھر سانکھے مت کا پرسنگ بنے گا اور دوسری بات میں کہہ رہے ہیں کہتا ہی جیو کی یوگیتہ نہیں تھی پھر اس نے کئی سے پرینما آیا پودگل کرم نے اور یدھی یوگیتہ تھی تو پھر پودگل کرم نے پرینما آیا ایسا کیوں کہتے ہو جیو سوطنطر روپ سے ہی راگہ دیروپ پرینما ہے یہی تھیم چل رہی ہے دس گاتھوں کا سار آپ کو مل گیا ابھی آئیے یہ 121 گاتھا سے لیکن 124 گاتھا تک کہا آپ یہ گاتھارت پڑھتے ہیں سبھی تیار ہیں آئیے دیکھیں سانگ کے مطانوی آئیں شسر کے پرتی آچارے کہتے ہیں کہ یہ جیو کرم میں سویم نہیں بندہ اور کروڈا دی بھاو سے سویم نہیں پرینما تھا یدھی تیرہ یہ مت ہے تو یہ اپرینما میں صدو ہوتا ہے اور جیو سویم کروڈا دی بھاو روپ نہیں پرینما ہونے سے سانسار کا وہ صدو ہوتا ہے آتوہ سانگ کے مت کا پرسنگ آتا ہے اور پودگل کرم جو کروڈ ہے وہ جیو کو کروڈ روپ پرینما کراتا ہے کروڈ مطلب یہ کروڈ نامک چاریتر مہنیہ کا ادھے پودگل کرم جو بول رہے ہیں کتنے جنہیں بات کو پکڑا ہاں پودگل کرم جو کروڈ یہاں پر کروڈ کونسا بول رہے ہیں ایک سوارتالیس پرکرتیوں والا وہ جیو کو کروڈ روپ پرینما کراتا ہے ایسا تو مانے تو یہ پرشن ہوتا ہے کہ سویم نہیں پرینما تے ہوئے یہ جیو کو کروڈ کیسے پرینما کرا سکتا ہے ایک اتوہ یدی آتما اپنے آپ کروڈ بھاو سے پرینما تا ہے ایسی تیری بدھی ہو تو کروڈ جیو کو کروڈ روپ پرینما کراتا ہے یہ کتن متیا صدھ ہوا اس لئے صدھانت ہے کہ کروڈ میں اپیوکت آتما کروڈ ہی ہے مان میں اپیوکت آتما مانی ہے یہ کیا کہنے چاہتے ہیں مطلب جیو ہی صدھانت روپ سے پرینما پھالتو میں دوسروں کو آپ ان کو دوشہ روپن نہیں کرانا چاہیے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کیا کہنے چاہتے ہیں جس میں یوگیتہ و پرینما کی اس کو پرکی کیا وشکتا ہے اور جس میں یوگیتہ نہیں ہے اس کو بھی پرکی کیا وشکتا ہے ہم دو سنسکرٹ کی لائن سا بھی پڑھ کے دکھاؤں گا اور آپ سب اس کو یاد کریں گے ٹیکہ میں دیکھیں ابھی سب ٹیکہ یہ سنسکرٹ ٹیکہ ہم دیکھتے ہیں اب کھلیے پیج نمبر ایک سو آٹ رہیس کا ہاں دیکھئے سنسکرٹ ٹیکہ دیکھئے ایک سو سولہ سے لے کر ایک سو بیسوی گاتہ تک کی نہیں وستو شکتیا پرمپیکشانتے مل رہا ہے یہ سب کو مل رہا ہے کیا نہیں وستو شکتیا سنسکرٹ کی یہ پچوی لائن ہے ٹیکہ کی مل رہا ہے اس کے اوپر اور دیکھو چوتی لائن نہیں سوتو ستی شکتی کرتم انین پاریتے یہ مل گئے سب کو ایک لائن نہیں سوتو ستی شکتی کرتم انین پاریتے اس کی سندی وچھت کر کے دکھاتا ہو کتنے جن کو مل رہا ہے پرکرن پرکرن کتنے جن کو ملا very nice نہیں سوتو ستی شکتی کرتم انین پاریتے کیا رہتے اس کا نہیں سوتوہ اور ستی شکتی کرتم انین پاریتے کیا رہتے اس کا جس میں سوتا ہی وہ شکتی اس نہیں ہے کیا اور ستی مطلب نہیں ہے سوتا ہا وہ شکتی جس میں نہیں ہے کرتم انین پاریتے نہیں اس کو کوئی بھی وہ کارے اس سے نہیں کرا سکتا کتنے جن نے بات کو پکڑا نا نا دو دپے آیا پہلے سب سے پہلے نا ہی آیا وہ کس کے لیے آیا نہیں وہ کرتم انین پاریتے کے لیے آیا کوئی دنیا اس کو کرا سکتی نہیں اور سوتوہ ستی شکتی اہ اہ ستی مطلب نہیں کر سکتا جو سوئیم کام نہیں کر سکتا دنیا کی طاقت اس سے وہ نہیں کرا سکتے میں ایک ایک جن سے فورمولا سنوں گا آپ مجھے بینہ دیکھے بتانے کا پریس کریں گے تین بر میں بولوں گا اب شانتی سے سنیں گے پھر میں آپ سے سنوں گا نہیں سوتوہ ستی شکتی کرتو منین پاریتے نہیں سوتوہ ستی شکتی کرتو منین پاریتے نہیں سوتوہ ستی شکتی کرتو منین پاریتے بولیے کون بول کے دکھا ہے بولو نہیں سوٹو ستی شکتی کرتو منین پارتے 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 نہیں سوتو ستی شکتی کرتو منیل نی پارتے دیکھو تھوڑا سا وہاں پر گیپ چھوڑنا ہے نہیں سوتو شکتی تو پھر اس کا اوگرہ ہو کر اوگرہ ہے نا اس کا او باہر نکلنے والا ہے نہیں سوتو ستی شکتی کرتو منیل نی پارتے اس کا آرت بولو یہ سمائے کا بھائی ہے نا تو آرت بولو اس کا سویم میں ہی یہ دی شکتی نہیں ہو تو دنیا اس کو پرینمن نہیں کرا سکتی کیا بات پھلیت ہو رہے اس میں کارے روپ جو پرینما اپادان ہی کارے روپ پرینمتا ہے نمیت کی بلجبری اس پہ نہیں چل سکتی ایک بات آئی ابھی سیکنڈ بات سیکنڈ بات اور گھٹیت کرنے بیٹھئے پہلے بیٹھئے نیچے کے لائن دیکھو نہیں وستو شکتیا پرم پیکشن تے ابھی اس کی پہلے میں آرت کروں نہیں وستو شکتیا پرم پیکشن تے یہاں پر کون ہے یہاں پر کوئی کھڑا ہے کیا یہاں پر کیوں نہیں بیٹھتا ہوں کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ چل رہا ہے اس کا پریشمنٹ دیئے آچھا آچھا ٹھیک اے میں اور ایک ابھی مہتوپورن بات اس میں کہوں گا یہ آگم کھٹ پٹ کرتا ہے یہ ڈیسٹرپ کرتا ہے سنو سنو سب اس کو ہٹاؤ یہ کو سنو سنو تو یہ کتھن ٹھیک ہے کہ اس کتھن کی پریشا کرو کیوں ٹھیک نہیں بتاؤ سنو کیونکہ کتنی کھٹ پٹ چلتی ہو میرے اوپیوگ تھوڑا یہاں پر یہاں سے میرا اوپیوگ already پہلے بٹکا ہے تو بھی تو کھٹ پٹ سن رہا ہے اوپیوگ اے دیئے اگر ہوتا تو کھٹ پٹ بھی نہیں سنتا کتنے جنہیں بات کو پکڑا اور 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 ڈاکٹر صاحب بہت اچھے بات کہتے ایک ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں آج کے فلموں نے فلم کے پوسٹرز نے یہ کپڑے نے ڈریس مٹریلز نے آج کی جنریشن کو پورا بگاڑ دیا بگاڑ دیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے کیوں آپ کے بچے بگڑے تو جا کرو تھیٹر میں چلے گئے تھیٹر نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے اندر نہیں لے گئے ہیں تم کو نمت پر آروپ مت کرو اپادان جب سویم کاری روپ پر نمتا ہے اس پہ بولو تب اس سمائے میں جس پہ انکلتا کا آروپ آتا ہے اس کو نمت کہتے ہیں انکلتا کا آروپ ہے آروپی کو جبرن کورٹ میں مت کھیچو اور کورٹ میں وہی تک کھیچو کہا تک اس کا بیان لے لو بائی جد بری کر دو اس کو جیل میں کائی کے لئے بھیج رہے نہیں سمجھا ابھی مجھے چرچہ کرنے پری باشا کتاب اور چرچہ کروں گا بچے بگڑے تب جا کر آئے سے کپڑے پہنے ہیں کیوں کیوں آج بھی اچھے کپڑے نہیں ہیں کہ وہاں پر آج بھی اچھے کپڑے ہیں اور ٹی وی آ کر سوین یہ کہتا ہے کہ مجھے چالو کرو سدھاند کون بتائے گا میں اتنا کیوں کہہ رہا ہوں آگم نے کھٹ پٹ کری اس لئے میں ڈسٹرب ہوا یہ ایسا نہیں ہے وستو سوروک میرا اپیوگ تھوڑا لوس ہے اس لئے اس کھٹ پٹ سے پربویت ہو رہا ہے نہیں تو جن کو رائی کا دانہ بھی چپتا تھا ان کو پھر آ کر نکلے پتھر بھی گھوز گئے اندر اور خون سے لتھ پتھ پیر ہو گئے ان کا اس طرف اپیوگ ہی نہیں ہے وستو وہی کی وہی ہے اپیوگ وہاں سے ہٹو تو دکروک نہیں ہے اپیوگ وہاں پر دو تو وہ دکروک تو تب بھی نہیں ہے لیکن دکروک بھاسیت ہوتی ہے پکڑ رہے دوسری بات چلے گی نہیں وستو شکتیا پرم پیکشن تے اس کارت کرو پہلے میں نہیں وستو شکتیا پرم پیکشن تے سندھی وچے نہیں وستو شکتیا پرم اپیکشن تے یدی وستو میں ہی شکتی ہے وستو شکتیا کا میں نے آرث کیا پرم اپیکشن تے پر کی اپیکشن نہیں نہیں ہوتی یہ نہیں کس کے ساتھ جوڑا پرم اپیکشن تے very nice اب میں تین بار یہ بولوں گا آپ سے سنوں گا نہیں وستو شکتیا پرم اپیکشن تے دیکھو بہت لوگ ایسا کہتے ہیں پرم پیکشن تے ایسا نہیں بولنا ہے پرم اپیکشن تے مپیکشن تے مپیکشن تے مہ یہاں پر جوڑنا ہے کیوں جوڑنا ہے مہ یہاں پر ہلند نکلے گا ہوگا تبھی تو ہلند نکلے گا دربی سنگر کے گاتھا جیوام جیوام دووام ایسا نہیں بولنا لوگ ایسا بولتے ہیں جیوام جیوام دووام وہاں پر بندی نہیں لگائی ہے انہوں نے چاہے تو بندی بھی لگا سکتے تھے جیوام جیوام مہ لکھا ہے پورا مہ کیوں جیوام جیوام دووام مہ کیوں دوسرے جیو کے ساتھ میں پڑھنا ہے دوسرے جیو کے ساتھ میں اس لئے جوڑنا ہے اب جیوام اجیوام ایسے ایک عجیو نکلنا ہے اس میں سے بہت نہیں وستو شکتیا پرمپیکشن تے نہیں وستو شکتیا پرمپیکشن تے نہیں وستو شکتیا پرمپیکشن تے بولو نہیں وستو شکتیا پرمپیکشن تے نہیں وستو شکتیا پرم پکشن 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 تے آپ گلت بول رہو نہیں وستو شکتیا پرم پکشن تے نہیں وستو شکتیا پرم پکشن تے تین بار یہ بولوں گا پھر آپ سے سنوں گا بولو ہر دیکھ بولیے 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 چلو ہاں بولو ہو گئے نہیں تمہارا اچھا ایک ہو گئے تھا پرمپکشن تے سمجھے ٹیلنٹ ہے ایک دم نہیں ستو ستی شکتی کرتو منلے پارے تے نہیں ستو ستی شکتی کرتو منلے پارے تے پرمپکشن تے بولو نہیں ستو ستی شکتی کرتو منلے پارے تے نہیں ستو نہیں ستو شکتی پرمپکشن تے آرہی یہ بات پوری پوری صدی کیا کر رہے ہیں آپ نے اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اپادان ہی کاری روپ پرنمتا ہے اس میں نمیت کا یوگدان کتنا زیرو پرسنٹ اپادان کا یوگدان کتنا ہنڈڈ پرسنٹ سنو نمیت کی پریزنس ہنڈڈ پرسنٹ ہے جو نمیت کی پریزنس زیرو پرسنٹ کہے یہ بھی ٹھیک نہیں اور کوئی یوگدان میں ہنڈڈ پرسنٹ کہے یہ بھی ٹھیک نہیں اور کوئی یوگدان میں ون پرسنٹ تو کہو ایسا کہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہنڈڈ پرسنٹ یوگدان اپادان کا ہے نہیں وسطو شکتیہ نہیں وسطو ستی شکتی کرتو منلے پارے تے نہیں وسطو شکتیہ پرمپکشن تے ٹھیک ہے بہتری نہیں یہ لائنس چلیے آگے بڑھنا ہے آج سنیے سنیے سب سنیے آبی میں آپ کو ایک آپ کے سائنس کے مادہم سے آپ کو ریلیٹ کر کے دکھاؤں گا اوکے کیا نیو اینی ون ڈیفائن دے ورڈ کیٹیلیسٹ آج سبے سبے میں نے یہی پڑھا ہے سب کو کیٹیلیسٹ ہیونٹیو یہر دے ورڈ کیٹیلیسٹ 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 اپنی نہیں سنا کبھی واتین سوگیٹیلیسٹ پھر اگلی سالہ پڑھ گھوگا کیمیسٹری میں اس کو ہندی میں کرتے ہیں اوپرےرک میں اب بھی بات رو دیکھیں مجھے ایسا میں جانس کے اپس سے گھٹیت کر کے دکھا رہو یہ پرکرن کو آپ نے سائنس بی اس کو سویکار کرتا ہے کیسے ایک ادی ریاکشن پتا ہے ہی کٹیلسٹ والی نہیں پتہ ہے وہ ہوتا تو ابھی بات دیتا فتا فت پرنو پرنو بات دیتا فتا فت دیوکو میں آپ کو بتا رہا میں میرا ادھارن بلکل کالپنک ہے آپ میرے ادھارن پر نہیں جانے جادہ when you combine zinc sulfate with ferrous it gives ferrous sulfate plus zinc اتنی reaction سمجھ میں آئی سب کو that reaction needs 3 hours for completion 3 گھنٹے اس reaction کو لگتے چھوڑ دو تو وہ اس کو particular time لگتا ہے اب یہ کام کرو آپ کیا کام کرو اس میں تھوڑا Km4 add کر دو اب دیکھو reaction اے میں تو ادھرن دے رہا Km4 is considered to be a very good catalyst but not in all reactions اسی سے تو کھیال میں آئے کیا کھیال میں آئے بولو کیوں وہ اپادان نہیں ہے نمیت ہے بس کیسے ابھی بتا رو اب وہ reaction میں اس کو ڈال کے چھوڑ دو بس اب جانتے ہو وہ reaction آدھے گھنٹے میں ہو جائے بس اور Km4 ویسا کا ویسا آپ کو پرابت ہوگا ایسا کچھ نہیں کی Km4 نے اپنا یوک دان دیا کتنے جنے بات کو پکڑا میں اور ایک ادھرن دیا تھا صبح ابھی ویدیک شاستر سے کو ریلیٹ کر کے بات کرتا ہو ایر وید شاستر سے کہ آپ جانتے ہو کہ پیشاپ کی بیماریوں میں ایک رام بان اپائے بتایا گیا ہے چندر پربہ وٹی میرے کہنے سے کوئی لینا نہیں مجھے ایر وید کا جیادہ گیاں نہیں ہے اور لوگیں اور آپ پہ ریلاج نہیں ہوگا تو میں خراب ویدے سیدھو ہو جاؤں گا بھلے ہی لیکن بولیے خراب ویدوان سیدھو نہیں ہوگا میں اس سے کیونکہ مجھے تو اپنا ادھرن چالا نہیں کتنے جنے بات کو پکڑا سنیے سنیے چندر پربہ وٹی یدی لی جائے پیشات کی بیماری میں اس کو صدھار دکھنے لگتا ہے ابھی یدی اس سے رہت نہیں ملی تو ڈاکٹر ایک کام کرتا ہے اب جانتے ہوں گے رس شاستروں میں کئی سارے رس بتائے ہیں ایر وید میں یہ آمرس فامرس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کیا کرتے ہیں چندر پربہ وٹی کے ساتھ اس میں وسم کسما کا رس ڈالا جاتا ہے اور ابھی دوال لے لو بولتے ہیں اب جانتے ہو اس کا اثر ابھی سے 400 times آتا ہے لیکن to your surprise ابھی ایک کام کرو چندر پربہ وٹی ہٹاؤ اور وہ سند کسما کر رسول آکے لاؤ تو اب تو اثر کرنا چاہیے نا پھر ایک پرسنٹ نہیں کرے گا کیوں آرے مول دعویٰ تو چندر پربہ وٹی ہے this is a catalyst سمجھ میں آتا ہے اس کی حیاتی ماتر سے کام ہوتا ہے وہ کرتا کچھ نہیں ہے سنو نمیت تو ہوتا تو ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے کرتا کچھ نہیں ہے لیکن ہوتا تو ہے سمجھ میں آتا ہے سب کو دہی کا ادارن لے ایک دم سر لے وصن کسما کر رسول آکھر چھوڑو آپ کو دہی جمعنا ہے دہی اب دیکھئے آپ نے نریٹی ڈال دی نریٹی جس سے دہی جمعاتے ہیں کوکنٹ کا سکالپ کیا کہیں گے اس کوڑ کبچ اس کو گرم کیا دودھ کو ڈال دیا دہی جمع آپ نے ریکارڈ کیا یہ برابر دہی جمع آج کے تاریخ میں تو یوں سمجھو جمتے جمتے اس کو چوبیس گھنٹہ لگ گیا جمنے کو 24 آرز اب یہ کام کرنا آپ کچھ نہیں کرنا اس کو جیسے نریٹی میں ڈالا اس کو صبح صبح جیسے دھوپ چالو ہوئے اتھو ایک کام کرنا اس کو نریٹی ڈال کے گرم دودھ میں ہی ڈالی تھی نریٹی اس کو دھوپ میں رک دو دن بھر جب تک دھوپ ہے تو وہ اسے ہی پھر ہو جائے گا اب کھانے کی بات نہیں لے ویسے تو دیکھ لینا رات میں جم جائے گا ایسے کیسے جم گیا ہیٹ آپ سمجھ رہے میری بات کو وہ ہیٹ کیا ہونے سے وہ پھٹا پھٹ ریاکشن ہو گئے ہیٹ نے اس میں کچھ نہیں کیا ابھی دیکھو جو نریٹی کیوں ہیٹ کرتی تو بولے پھٹا پھٹ نریٹی کی کیا جور رہتی پھر ایدھی ہیٹی کرنے لگ جائے اور پھر نریٹی کرتی ہے ایسا بھی آپ نہیں بول سکتے کیونکہ سو سال آپ نریٹی کام ملو ہنڈرڈ یئرز ویسی کو ویسی رو جانت تول کے لے لو اس کا کچھ بھی نہیں جاتا دہی کا اس میں کچھ نہیں آتا اس کا کچھ دہی میں نہیں جاتا موفت میں دہی جم رہا ہے اور موفت میں بھائی اکڑری کالر اوپر کر کر کے میں نے دہی جم آیا جمہ دودھ ہے کیا بولا جمنا کس کو کہتے بھائی جمی ہے بھائی تو تھنڈ میں جم جاتی ہے جو ہلن چلن بلکل ختم ہو جائے دودھ جمہ دہی سے آہوتی کس نے کریے پوری دودھ پرنمیت ہوائے دہی سے دہی کا کارن کون دودھ رگ رگ میں دودھ ویاکتا ہے اس کے اپنی یوگتہ ہے اور نریٹی کو ہٹایا اور تم کھڑی ہو گئے بیچ میں ہم نے دہی جم آیا آج تک نریٹی بھی نہیں سوتو ستی شکتی کرتو منجن میں پا رہے تے نہیں وستو شکتیا پرم اپیکشن تے یہ سوتر آپ کو نیند میں بھی آپ کوئی سوتر کھال میں رہنے چاہیے اور اچھا آپ نے بن کر دیا کیا پیج نمبر بتا نا مجھے جلدی 198 198 198 ہے ابھی دیکھیں ایک پیج اور ترن کریے سب ایک پیج اور ترن کریے مشکل ہے اس میں ملے نہیں اس میں نہیں دونوں ٹیکہ میں دیکھیں دیکھیں ابھی 201 پرشت کھولیے اگین 121 سے لے کر 125 تک کی گاتہ ہے اس کی ٹیکہ میں دیکھیں چھوٹھی لائن نہیں سوتو ستی شکتی کرتو منجن پا رہے تے پاچھوی لائن نہیں وستو شکتے پرم اپیکشن تے مل رہے سب کو اور آچردیو کیا کہنا چاہتے تھے راگ بیش بھوہ بات سکتے ہیں کارمن ورگنا کرمرو پرنمیت ہوئے یہ بھی بات سکتے ہیں لیکن ایک نے دوسرے کو کچھ کیا یہ بات پرما سکتے ہیں پکڑ رہے سب بات کو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں شیر بھی سامنے کھڑا ہے اور آدمی کو ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن شیر کے دونوں باتیں سکتے ہیں شیر کھڑا ہے یہ بات بھی سکتے ہیں آدمی ڈر رہا ہے یہ بات بھی سکتے ہیں لیکن شیر کے کارن آدمی ڈر رہا ہے یہ بات پرما سکتے ہیں اب بھی اب بھی کھلتا ton اس کو ڈسیکشن کرتا ہوں میں کیوں اب بھی بتاتے ہیں وہ شیر کے کارن نہیں ڈا رہا ہے آیسا یہ دیو ہوتا بختہ مرستوتر بختہ مرستوتر کا پاچوچھن کون بتائے گا سوہم تتا پیتا و بھاکتی و شان منیش کرتن ستبان بے گتشتی رفیم رہتا پریتی آتما ویریم ویچاری مرگی مرگیندرم نا بھی تکم نیجشیشو پری پالے نارتھم بس کیا بول رہی یہاں پر معلوم کبھی پڑھا ہے چند کو اب چند کی تو تھیم یہ ہے بھاکتی تو کرنے آئے ہو لیکن کریہین دھنہینو ہوں کیا ہے ماندرہین دھنہینو ہوں کریہین جنہ دیو لاکو مجھے راکو چرن کی سی تمہیں چرنوں میں بھگلے میں دبا کر رکھ دیا نا میرے کو سنو یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہے کہ بھاکت میرے میں طاقت تو نہیں ہے کر پرمان کے مانتے گگن نپی کہی بھن جو گنور نن کرے مجھے تو کچھ طاقت نہیں پھر بھی میں ادھیم کر رہا ہوں یہ کرنے کا یہ تو میری چیست آچھی نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار کیا ہو دھرندیا مانم پریتی آتما ویریا مویچاریا مرگی مرگیندرم بس پریتی آتما ویریا ویچاریا مرگی مرگیندرم وہ ہرنی کھڑی تھی سامنے سامنے شہر ہے ہرنی کا کوئی ٹکاو دھر پائے گا شہر کے سامنے ارے ایک کلومیٹر پر دھاڑ سنے چھپ جائے دھڑا دھڑ باہر تھوڑی ایک تالی کے آہٹ ملے ہرن کو پٹا پٹ باہر گھاس چر رہا ہو تھوڑی آہٹ ملے چلنگ لگے گا نکل جائے گا جنگل سے باہر بھاگ جائے گا دہاڑ آئے ایک کلومیٹر پر بھی یہی پر پسینہ پسینہ لطپت ہوتا ہے اور ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے ہرنی ہرن بھی نہیں ہرنی ہرن تو تھوڑی ڈیرنگ ہو سکتے پورش کو وہ شیر کھڑا ہے سامنے پھر بھی کھڑا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا بولے بلکل ویچار نہیں کر کے وہ کھڑی ہے کیوں پریتیاتم پریتی واشاد مرگیندر کے سامنے کھڑی ہے وہ مرگیندر کے سامنے کھڑی ہے کیوں بچے کو دبوچ لیا ہے شیر نے شیر نے اب دیکھ لینا پہلے اس کی لاس پڑے گی ماں کی اور وہ بلکل بیچ میں وجر کی دیوار جیسے آ کر کھڑی ہوتی ہے شیر سے اور ٹکر لینے کا پریاس کرتی ہے بھاگ جا دیکھتی ہوں میں اس کو اتنی دم کہا سے آگئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو یہ دن شیر سے ڈر ہوتا اور سنو اب بھی یہ کر سکتے ہو بشرتے بات اتنی سی ہوتی ہے وہ راگ کا اُدھے ہوگا بھے کا اُدھے ڈاؤن ہوگا بات تو بھید ویجیان کے بل پر کابو کرنے کی ہے تب اس کی مہمہ ہوتی ہے پیٹ اس کی تھپ تھپ آئی جاتی ہے سمجھ میں آ رہے تو راگ اب ہوا بچے کو بچانا اس کے پیچھے شیر کا بھائی بھی کچھ نہیں دیکھتا سمجھ میں آتا ہے آپ سب کو پلسی داس کو پتنی کا پریم اتنا حاوی ہو گیا بولو وہ باڑ کا بھائی کالے ناک کا بھائی ڈیڑھ باڑی کا بھائی ڈیڑھ باڑی کو پکڑتے ہوئے وہ ندی میں باڑ آئی تھی اما ویسے کی رات میں یہ کیا راگ اب ہو گیا اس کا آپ سب پکڑ رہے میری بات کو باہر کا اندھیرہ باہر کی ڈیڑھ باڑی باہر کا ساپ یہ ڈر نہیں دکھا سکتا ہم کو یہ ڈرہ ہے یدھی تو سوئیم ڈرتا رہی ہمت بھی آتی ہے سوئیم ہمت آ جاتے اس کو دوسرا راگ آپ ہوگا تو وہ ڈاؤن ہو جائے گا دوسری کش ہے آپ پکڑ رہے میری بات کو ویسے ہی کوئی نہیں ڈرہ سکتا آپ نے کو تم تھوڑا ڈر ہوگے تو وہ ڈرہے گا ڈرہے گا ڈرہے گا کہنے بھی اپچار تم ڈرے پر مار وہ لاب اٹھا رہے تمہارا پکڑ رہے سب میری بات کو میں کچھ کہہ رہا تھا کہ جس سے بات رہ گئی بات پوری ہوئی ہے ابھی یہاں پر بھی ہم نے دو باتیں پوری کی نہیں سوٹو ستی شکتی کرتو من لینے پارے دے نہیں وستو شکتی پرم اپیکشن جس میں طاقت نہیں ہے دنیا اس سے وہ کام نہیں کرا سکتے کر کے دکھا دینا اور جس میں وہ طاقت ہے کرنے کی اس کو کسی کے آوے شکتہ نہیں پرم اپیکشن کیا آوے شکتہ ہے کسی کی ٹھیک ہے نئی طاقت تھی بلدھر اور نئی یوگیتہ تھی ان کے بچنے کے ماتا پتا کے تو چکری اور بلدھر دونوں جت گئے بیل کی بھانتی رت کو نکل نہیں پائے ارد چکری بھی نہیں نکل پائے سمجھ رہے آپ اور جس کے یوگیتہ بچنے کی اس کو کون آوے شکتہ ہے کس کے آوے شکتہ ہے اس کو یوگیتہ ہی ہے اس کے بچنے کی اس کو مار سکے نہ کوئی کیا کیا بولا میں نے ابھی جاکو رکھے سائیہ مار سکے نہ کوئی اب یہاں پر تو سائیہ کو بیچ میں نہیں لانا لیکن مراتی میں کہا ہوتے تاری تیالہ کون ماری کیا تاری تیالہ کون ماری جو ترے گا اس کو کون مارے گا اب الٹا کرو ماری تیالہ کون تارے گا جو مرے گا اس کو بھی کون تارے گا سمجھ میں تو کوئی دنیا کی طاقت پھیر پھار نہیں کر سکتی یہ اپادان کا بل نمیت ہوتا تو ہے کرتا کچھ نہیں ہے کرتا کچھ نہیں ہے لیکن ہوتا تو ہے دونوں باتیں سیاد وقت کی شہلی سے سمجھنے لائک ہیں اوم